اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا آمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد آج کے درس حدیث میں جو حدیث پیش کی جائیں گی وہ گزشتہ مضمون کا تسلسل ہے گزشتہ درس میں چھینک کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائے اور آپ کی ہدایات کا ذکر ہوا تھا یہ اگلی حدیث جو آج بیان کی جائے گی یہ بھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نصیت کی کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا احتمام کرتے ہیں اکثر و بشتر دیکھا جاتا ہے کہ احتمام کم ہوتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور یہی مقصد ہے ان حدیث کو بیان کرنے کا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنیں سمجھیں اور یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور اتنا ہی کافی نہیں اس کا بھائی جو سن رہا ہو جو اس کے پاس بیٹھا ہو وہ اس کے جواب میں یرموں کا لگ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس تخلیف سے محفوظ رکھا کوئی اور پریشانی نہیں ہوئی اور یہ کہنے کے بعد جب تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو کتنی اچھی بات تم نے کی میری دعا یہ ہے کہ یرحموک اللہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور جب وہ چھینک مارنے والا یہ جواب سنیں یعنی اب بڑی لطف کی بات ہے کہ کس طرح ایک ہی بات سے تین باتیں نظر آتی ہیں چھینک جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے اور جو چھینک سننے والا ہے وہ اس کے جواب میں اس شخص کو دعا دے کہ یرحموک اللہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور پھر وہ چھینک مارنے والا یہ جواب دے جس کو چھینک آئی وہ اس جواب دینے والے کا جواب یوں اس دے گا کہ وہ جواب میں سنیں تو وہ اس کو یہ کہے کہ یادیکم اللہ ویسلہ بالکم کہ اللہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات اچھے کر دے اب بڑی ہی لطف عدیث ہے اگر ہم غور کریں تو چھوٹی سی بات سے کس طرح بات آگے سے آگے بڑھتی ہے ایک شخص چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سننے جب وہ یہ نیک کام کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ یرحموک اللہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے دعا بھی دیتا ہے اور شکر کا پہل ہوئی ہے پھر اس کے بعد جب وہ چھینک مارنے والا یہ جواب سنتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے جس کو چھینک آئی تھی کہ وہ اس کو پھر دوبارہ کہے کہ یادیکم اللہ ویسلہ بالکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات اچھے کر دے تو ایک بات سے بات بڑھتی ہے ایک نیکی دوسرے نیکی کی تحریک کرتی ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہر نصیت کے پہلو کو ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے اور ہر موقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس سے پوری طرح استفادہ کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق پائیں اگلی حدیث جو میں بیان کروں گا وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہود جان بوجھ کر چھینک مارتے تھے اب یہ اس کا بھی مضمون چھینکا ہے سوچنے میں چھوٹا سا مذہب موضوع ہے لیکن کتنی مذہدار اور پرلت فتیسیں آ رہی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوتے کسی مجلس میں تو یہود آ کر چھینک مارا کرتے تھے اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کئی لوگ بڑی نیک نیتی سے آتے ہیں سعادت مند نیک لوگوں بھی ہوتے ہیں اگر مسلم میں ہوں ان میں بھی اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہود آپ کی مجلس میں جب چھینک کا موقع تھا چھینک مارتے تاکہ آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں یرحم وقاللہ کہہ دیں وہ پیاسے تھے گویا دھوکے تھے اس بات کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کوئی دعا کریں تو وہ یرحم وقاللہ کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اس دعا کی خاطر وہ جان بوجھ کر بلا وجہ ہی چھینک مار دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ حضور اس طرح ان کو یرحم وقاللہ لگائیں لیکن روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان کے کہنے کا جواب ذرا مختلف انداز میں دیتے تھے حضور یہ فرمایا کہ آپ کرتے تھے کہ یہدیکم اللہ ویسلہ بالکم کہ وہی جو الفاظ پہلے بیان کیے گئے ہیں اسی کو آپ کو دعا کے رنگ میں بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے لیکن حضور اس وقت کہہ کرتے تھے کہ یہدیکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ان کی ہدایت کی دعا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ویسلہ بالکم کہ تمہارے معاملات اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اصلا کر دے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو صحابی نہیں ہیں یہ تو مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ اس نے چھینک آئی ہے اس نے چھینک آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی توقع ہوتی کہ حضور کی دعا کے وارث بنے تو وہ اس وجہ سے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال فراست سے اور خدا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نتیجے میں ان کو جو جواب دیتے اس میں نمبر ایک ان کی ہدایت کے لیے دعا ہوتی اور پھر ان کے معاملات کی اصلاح کے لیے دعا ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم رحمت اور مجسم دعا تھے اپنے لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کے بعد اگلی ایک حدیث ہے جو آج کے درس کی آخری حدیث ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس میں لغف اور بیکار باتیں ہوتی رہیں اور اس نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ اس میں پہلی بات یاد رکھنے والی ہے کہ لغف اور بیکار باتوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے لیکن اگر لوگ کوئی شروع کر دیں غلط باتیں کر لیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کا جواب اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور نصیت فرمائی بہت ضروری نصیت ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص آدمی کا فرض ہے کہ وہ اس مجلس میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا مانگے کہ اے میرے اللہ تو پاک ہے تیری حمد بیان کرتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہوئے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں تو اللہ تعالی اس کے اس قصور کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالی اس کے دعا کے نتیجے میں اس کے قصور کو معاف کر دے گا جو اس مجلس میں بیکار اور لغف باتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس سے سرزد ہوا یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے اس پر دیکھیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیشہ نصیت فرماتے تھے کہ اچھی مجالس کا انتخاب کرو اچھی مجالس قرآن مجید کی تلاوت ہو رسول پاک کے ارشادات ہو یہ آج کل کے زبانے میں ہم کہہ سکتے ہیں مسیح مہدر علیہ السلام اور خلوفاء کرام کے ارشادات کی مجلس ہو ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شامل ہونا چاہیے تو اگر کوئی غلط قسم کی مسجد مجلس میں چلا جاتا ہے اور تو اس صورت میں پھر اس کو اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس غلط مجلس میں میں شامل تو ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصانات سے صرف نظر فرمائے اور میرا اس کے کوئی گناہ سرزس نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے ایک الفاظ فرمائے تو اس نے آپ نے فرمایا کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا کرے کہ یہ دعا ہے اور اس کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے گناہ بخش دے گا اللہ اللہ غفرہ لہو معافی مجلس سے ہی جو کچھ مجلس میں صادر ہوا اس کا گناہ اس سے بخش دیا جائے گا اور اگر بالفرض کسی وجہ سے شامل ہو گئے تو اس کے بعد مجلس سے اٹھنے سے پہلے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے جس کے الفاظ یہ ہیں یہ الفاظ اگر کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غلطی اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کی جو بھی برائی ہے کتا ہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پردہ پشی فرمائے گا تو اس نصیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اول تو ایسی مجالس سے اجتناب ضروری ہے اگر چلا گیا انسان ایسی بات ہو گئی تو پھر یہ دعا کر کے اٹھے تاکہ اس سے جو کتا ہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے بخش دے اللہم صلی اللہ علیہ وآمہ اللہ علیہ وآمہ